جی ناظرین آپ کا اپنا میزبان ایمے رحمان لاہور 24 نیوز لاہور سے اس وقت خیال رحمان پروگرام میں ناظرین ایک ایسی شخصیت اگر انہیں دیکھا جائے سوالات کا سلسلہ ان سے شروع کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آرمی کے میجر اور برگیڈیا سے کم نہیں جو ان کے اس وقت آزادی عوضے ہیں ان میں ایک بڑا ہی اہم عوضہ سیکٹری پولیس کا ہے جو کہ یہاں پہ تاجروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہاں پہ جو سارفین آتے ہیں جو بیرونے شہر دوسرے آؤٹ سٹیشن سے آتے ہیں انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ الیکشن لڑکے سیکٹی جو ہے وہ منتخب ہوئے سیکٹی پولیس ون ٹو زون کے صدر چیمبر آف کامرس کے سینئر لیمبرز اور تاجروں کے حوالے سے ان کی شان و ران جو کسی تارف کی متاج نہیں جناب ارشد خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت میں بے گفتگو ہے جو تاجروں کے مسائل کی حوالے سے لاؤ اینڈ آرڈر کی حوالے سے آج بات کریں گے بہت شکریہ رحمان صاحب آپ تشریف لائے 24 چینل ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ مشہور چینل دنیا میں مانا جاتا ہے تو ہم سب بھی سے ماشاءاللہ شوق لوگ سے جیسے ہی انارکلی سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ہی دیکھتے ہیں تو آپ کی تشریفہ ہوئی کا شکریہ تو سلسلہ کرتے ہیں شروع سب سے بنیادی سوال ابھی دل خراش واقعہ ہوا ہے پان منڈی میں تو لاؤ اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے یہ واقعہ ہوا ہے میں اس وقت انارکلی آیا ہی تھا ایک بچ کے پچپن منٹ پہ انارکلی میں اپنے آفیس میں جاہاں تشریف لائیں یا مجھے پتا چلا ہلکی سی کیونکہ ہم تھوڑا سا ہمارا وایا ہے پانچ منٹ کا تو ویدن ٹری فور منٹس جیسے ہی بائیک والے جارے سے میں فوراں بیٹھا ہوں میری سکوٹی بھی ہے پرائیویٹ سکوٹی ہماری ہے نارکلی کی اچھا جا میں نے انہیں اگاہ کر دیا میں نے کہا فوری طور پر پہنچو دھواکا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے تو وہاں پہنچے ہیں تو ہر طرف جو انا وہ افرا طرف کا رہا ہے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں میں گئے ہیں اتنی دور میں ایک دو منٹ میں میری سکوٹی بھی پہنچ گئی تیجھے پانچ سے پرائیویٹ گارڈ ہیں ہمارے وہ بھی پہنچ گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ لوگ گرے پڑے میں زخمی خاصے بندے انجلز ہوئے ہوئے تھے اچھا صرف پارکنگ کا بڑا بنیادی مسائل ہے ہر بزار میں تو آپ کا یہ انارکلی بڑا مشہور بزار ہے اس میں پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں صبر دستی یہ تو ہماری جو مجھے تھرٹی ایرز ہو گئے ہیں یونین میں اور ہم واحد ہماری جو انارکلی کی یونین ہے یہ الیکشن جیت کے آئی بھی ہے مجھے تھرٹی ایرز ہو گئے ہیں انارکلی کی خدمت کرتے ہو گئے میرے بھائی بھی جو آنا بڑے وہ بھی انارکلی میں رہے ہیں پھر وہ چلے گئے سرویس میں چلے گئے ہیں تو اور بھی میرے دوست بڑے اچھے اچھے میرے بھٹی صاحب بھی ہیں ہمارے ہار پاکستانی جمعہوریان کے ہم ان کی قیادت میں صاحب کا سی ایم پنجاب شباز شریف کے پاس پی سی او مرتبہ ہم گئے ہیں تو کاغذی کاروائی میں بقول ان کے انہوں نے ہمیں کوئی 43 کروڑ پیس جو آنا پارکنگ کے لیے جی ہاں وہ ہم نے وفت کی صورت میں یہ نواز لیگ کا جب نواز لیگ کا دور تھا یس چھے تو یہ یہ نائنٹی نائن سے میں پہلے کی بات کروں اچھا نائنٹی نائن سے پہلے کی آچھا نائنٹی نائن بھی تو مشرف صاحب آگئے نا پھر انہیں وہ اجلابتن کر دیا گیا تو وہ کہتے رہے کہ ہم نے جو آنا آپ کو 43 کروڑ پیس جو آنا وہ اس کے لیے کر دیا گیا ہوا ہے پارکنگ کے لیے پارکنگ کے لیے اس کے لیے ہم نے نشاندی بھی کی کافی جگہ کی لیکن ابھی بھی ہم نے جو مجودہ ہمارے سی ایم ہیں ان سے تو ہمیں کبھی ملنے کے لیے کہا ہی نہیں گیا ہوا لیکن یہ جو آنا تین چار جگہ کی نشاندی کروائی ہم نے جو ہمیں مل سکتی ہے لیکن بدقسمی سے یہ ہمارا سکتا ہو نہیں سکا ہو نہیں سکتا دوسرا جیسا آپ نے کہا جی ہم ہمارے یہ لاہور کے نیو ڈی سی صاحب تشریف لائیں تو ہمارے جتنی لاہور کی تاجر تھے بڑے بڑے تو ان کی سب کی اپنا آشر بٹی صاحب کی قیادت میں گئے ہیں تو اس وقت قدرتی طور پر بارش بہت ہوئی تھی لاہور میں جاتے ہیں بلکل 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 تو میں نے کہا آپ رابین ہیں اللہ نے آپ کو ڈی سی لگا دی ہے لاہور اور موسٹلی سیونٹی تھیرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے جی بلکل اور جتنے بھی نائنٹی پرسن جو آنا رابین ڈی سی لگتی ہیں بلکل تو میں نے کہا خوشکسی سے ہماری کے آپ ڈی سی لگیں بڑی زبردست بات مگر سر آپ یہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ چیف سیکٹی بدل گئے آئی دی سات بدل گئے تین سالوں میں تو تین سال کا کون پیرڈ ابھی چوتھا سال ہے گورنمنٹ کو آئے ہوئے کتنے آئی دیز کتنے چیف سیکٹی بدل گئے بہت زیادہ یہ سب سے ہماری بدقسمتی ہے دیکھیں نا باقی آورال آپ کو پتا ہے مہنگائی کا کیا عالم ہے وہ چلتا ہے سر بڑا احساس ہودا ہے آپ کے پاس بڑا احساس ہودا ہے شاید ہی کسی بزاروں میں ایسا ہودا کسی کے پاس ہو سیکٹی پولیس سیکٹی پولیس کے حوالے سے آپ کا کیا کردار رہا ہے وہ ایسا ہوا کہ یہاں پہ پرویز لائی تھے پنجاب تو تب یہ ہمارا الیکشن ہوا انارکلی کا اس میں اس عوضے کا اضافہ کیا گیا پولیس سیکٹی کا تو بڑی ہنسی والی بات ہے کہ ہمارے جو پرائیم میسٹر ہے نا مجودہ عمران خان صاحب ان کا فون آیا ہمارے آفیس میں کہ میں انارکلی کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں یہی وہ دیکھیں گے تو وہ سنیں گے ہران ہوگے تو میرے جو صدر صاحب وہ تو تھے نہیں یہاں پہ کیونکہ پاکستان کی سب سے یہ تاریخی تاریخی جگہ ہے تاریخی جگہ سٹوریکل پلیس تاریخی بزار تو بڑی صاحب نے کہ اسلام آباد میں تھے اور فوراں مجھے انہوں نے کہا کہ یہ سارے کام بیسیوں شیسیوں کے یہ سب کو سیاسداروں کو میں ہی ٹیل کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار عمران خان صاحب بطور سیکٹی پلیس مجھے بطور سیکٹی پلیس آپ انہیں نیلے گمت لینے کے لیے جائے بہت میں جناب میں اپنے گن مین لے کے تو نیلہ گمت گیا تو ڈرائیور کے ساتھ وہ اکیلے بیٹھ کے انارک کے لیے آئے تو میں انہیں لے کے آ رہا ہوں تو وہ اس طرح وہ ڈوگر گورنمنٹ کے بڑے خلاف تھے ڈوگر کوٹ کے اور پروید لائی کے بھی تو بڑی ہنسے والی بات آگے جا کے ہوگی تو میں انہیں لے کے جا رہا تو پوری انارکلی انہیں باہر نکل کے اسلام کر رہی ہے تو میں انہیں لے گیا ہمارے ایک ولی صاحب انار کے لیے میں دوبار سے لوگ کر گیا امریکہ چلے والی خان تو ان کی شعب تھی آگے بڑی اچھی تو وہاں پہ میں لے گیا انہیں تو ہمارے بڑے اچھے ممبر تھے تو بڑے پیار سے انہیں بٹھایا تو ہم نے انہیں نا قائد آدم کی کرسی دی ان کے پاس تھی پڑی نہیں بہت ہاں بہت ہاں تو ہم نے انہیں کرسی دی کہ یہ قائد آدم کی کرسی ہے آپ اس کے اوپر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے تو ایسی ٹیبل تھی پڑی بھی ان کی آگے تو میں نے اور پکڑ کے ولی خان صاحب نے انہیں اوپر بٹھایا چڑھایا اور قرسی رکھی اوپر ان کے ساتھ وہ پیچریں ہم نے لیے تو بڑے خوش ہوئے جیسے ان کی عادت ہے مسکرانے کی پھر ہاتھ پکڑ گیا انہوں تارا پھر میں اپنے اوفیس لے کے گیا انہیں یونین کے اوفیس جیسا کہ میں ہی ٹیل کر رہا تھا انہیں تو بیٹھے رہے تو میں نے اتنی دیر میں پوری اپنی ٹیم کو وہاں بلا لیا آفیس میں بڑے اوفیس میں کہ تعرف کروایا میں نے ایک ہمارے بٹی صاحب کے صاحب زادے ہیں شزاد بٹی صاحب اچھا حامل کو انہیں کے ساتھ ہی وہ کام کرتی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے بری ہیں بٹی صاحب کے بعد یہ سیکرٹری پولیس ہیں ہمارے ساتھ مجھے یہاں سے بات بڑی اچھی ہو جاتی ہے مجھے عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کو پولیس سیکرٹری کس نے بنا دیا بہت اللہ میں نے انہیں کہا خان صاحب وہ پولیس سیکرٹری انہیں پتہ نہیں سی ایم تھے نا اپنا پرویز لائی صاحب انہوں نے کوئی نیا عوضہ نکالیا جو پولیس سیکرٹری اسے لگا دیا تو میں نے کہا جو آپ سمجھ دیں وہ نہیں ہوا آپ کو اترہ نار کھلی کے لینے دینے والے مسئلوں میں پولیس سیکرٹری ہوں ہیں تو ابھی ہنسی میں ہوگی چائے شاہ پی ہم نے تو بات بتانے کا یہ تھا کہ پولیس کا عوضہ جو نا ان کو غلط فہمی ہوگی غلط فہمی ہوگی یہ آفیشم نہیں ہے یہ مارے نیجی عوضے ہیں کیونکہ جب بھی سیول گورنٹ جاتی ہے نا تو ہوتا ایسے ہے کہ جو سی ایمہ وہ اختیار رکھتا ہے جس کو مرد بھی وہ اسی لگا دے جو بھی ہوتا ہے بزنس میں نے آپ بڑے منجے ہوئے بزنس میں نے آپ منی بجٹ آیا منی بجٹ کی حوالے سے آپ بتائیں کہ لیڈیز گارمنٹ پہ ایکسپورٹ ایمپورٹ پہ کوئی فرق پڑا دیکھیں جی یہ بھی آپ کا جتنے بھی آپ سوال کر رہے ہیں بڑے زبردست کر رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ جتنے بھی بچڑ آئیں اس میں خاص طور پر یہ جو ہے اس دور میں تو انار کلی کے بسنس مین جو انار رو پڑے ہیں لیٹل دیڈ ہو گیا آپ یقین کریں کہ دس دس دن بس ملا نہیں ہوتی آپ اندازہ کریں کیا عالم ہوگا کروڑوں روپے لگاکر بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے لگاکر بٹھے ہوئے ہم اور دس دن کا کا منتظر آپ یقین کریں کہ میرا دل روتا ہے میرے نیچے میں یہ میرا چھوٹا سا بزنس ہے میں نے لیڈیس کو نا رکھا ہوئے ہیں دیپارٹمنٹ ہے تو میرا دل نہیں کیا کہ میں کسی کو پانچ لیڈیس رکھی ہوئے کہ میں انہیں کہوں گی آپ چھوٹی کریں یہ کسی مجبوری کے تحت کون اپنے لختی جگروں کو کون اپنے دل کے جو تو آپ اندالہ کریں کہ لوگ اس قدر تنگ ہیں میں آپ کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے لوگ تنگ ہیں میں عمران خان صاحب کو پورا نہیں کہتا کیا کہتے ہیں جو ہم عوضے پہ بٹھے ہیں ہم کیوں کہیں کسی ملک کے ونیرے آدم پاکستان ان کی پالیسی کے پالے سے بات کر رہے ہیں بہت دنیا کہہ رہی ہے دیکھیں ان کی پالیسی کے پالیسی ہے تو لوگ بہت تنگ ہیں بہت ہی زیادہ جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل کیونکہ مجھے پچاس سال ہو گئے ہیں نارکلی میں میں نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ لوگ کتنے پریشان ہوئے ہیں مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آدمی سطح پر مہگائی ہوئی ہے اس پر پاکستان ہمیں کیوں پریشان لوگوں کو یہ باہر کہاں جو غریب نیچے والا طبقہ وہ باہر کہاں جائے گا دبائی تک پہ نہیں جاتے ہیں وہ امریکہ انگرینڈ وہ کیسے رہے ہیں انہیں تو شاہر نہ کرتا لوگ کہاں رہے ہیں گولپرک بارٹ ہم نہیں پتا جو غریب دیکھیں دوسرا چیک پہلے سے ہمارا جو پاپولیشن کرنے کی ہے پاپولیشن کرنے کی ہے ہمارا یہ بھی اس کا حصہ ہے جو آپ تشریف لائن اس میں جو ہنا میں سیمیٹی فور سے جب پیپس فارڈی کی گورنمنٹ تھی بٹو صاحب تھے وزیراعظم پاکستان تو غلام مصطفہ خر سے مجھے یاد ہے اس وقت بھی میں نے شور مچایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا لوگ پریشان ہوں گے آپ پاپولیشن کا محکمہ فال کریں انہوں نے اٹھایا پھر ہمارے مولانا عزراد نے شور مچایا پھر تھپ ہو گیا تھپ ہو گیا کہ جی آپ کون ہوتے ہو یہ دس مدی میں گانا یہ وہ دوسرا تیس رہا ہے پھر وہ ایٹیس میں اب تو دیکھیں نا ہر بندہ مول بھی خود جو اللہ انہیں سے تندسیدے وہ خود پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنی دنیا کہاں سے آگئی ہے کئی گزنے کا راستہ ہے کئی سے بھی نہیں اس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہنا ہمارے وزیر عظم پاکستان سے میں روکیسٹ کروں گا کہ وہ اس چیز کے اوپر توجہ دیں اس کو فال کریں میں کوئی بنائیں اس کی بیک کریں کہ یہ کیسے سلسلہ چلے گا آگئی جاکہ بڑی پریشانی ہو گیا اچھا صاحب آپ کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں آپ اگر کوئی سرکاری سطح پر آپ کو پلیس میں کوئی عوضہ دے دیا جائے مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے ان بزاروں کی منیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے بڑا اقدام آپ کیا کریں گے بڑا اچھا کیا ابھی کل پرسوں کی بات ہے اوپر سے ہی آرڈر رہیں کہ ایسے چو جو لگے گا گریجویٹ ہوگا یہ پالیسی بن گئی ہے آئی دی پنجاب صاحب نے یہ نوٹیوکیشن جاری کرنی ہے یہ بڑا اچھا قدم ہے ایسے چو جو ہنا میرٹ پہ لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ ٹورٹی فور چینل کا کردار کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں آپ جیسے سینئر بندے آپ آئے ہیں دیکھیں نہ پتا چلتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی جیسی سرویس ہے پرسنیلٹی ہے ایسے میڈیا والے آئیں تو میں ہر میڈیا کا اترام کرتا ہوں بڑے میڈیا بھی آجائے شکریہ آپ جیسی شخصیت ماشاءاللہ اور اوپر سے یہ آپ کا جو ٹورٹی فور چینل یہ تو کمال ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں آپ سب سے پہلے اس دن جو کبریج انہوں نے ماشاءاللہ دیئے موکہ پہ پہنچے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ون فیفٹی فائی پہ میں وہاں موجود تھا جو دیکھا تو سارے ماشاءاللہ چینل تھے لیکن آپ کا چینل سب سے آگے تھا تو میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ آئیں سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لیں جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ارشد خان صاحب خموش خدمت کی ایک مثال اور سیکٹی پولیس کا عدد جن کے پاس میرے خیال سے لاہور میں کسی بزار میں شاید کوئی سیکٹی پولیس نہ ہو تو ان کی ان جیسی شخصیات کو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں ان سے سرکاری سطح پہ بھی ان سے کوئی ایسی نشیست کریں تاکہ جس سے نہ صرف تاجر حضرات محفوظ رہیں بلکہ دور دراز سے آنے والے خرید و فروخت کرنے والے حضرات بھی محفوظ رہیں اسی کے ساتھ آپ اپنی میزبان احمیر احمان کو اجازت لاہور ٹورٹی فور چینل سے اللہ حافظ